السلام علیکم عزیز طلبات آج میرا لکچہ نمبر تیس ہے دن بدھ کا ہے اور تاریخ بارہ ہے بارہ آٹھ بیس بیس جماعت چہاروں کے لیے ہم نے چپٹر شروع کیا تھا پاکستان کی قابل فخر بیٹی ارفاق کریم یہ وہ مایکرو سوف انجینئر ہے جو نو سال کی عمر میں جس نے مایکرو سوف کارپریشن کا ایک ٹیسٹ پاس کیا تھا جس کی بنیاد پر اسے سب سے کم مرترین مایکرو سوف انجینئر کا مرتبہ ملا تھا عزاز ملا تھا یہ لڑکی چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے اتنے اچھے کام کیے یعنی انجینئرنگ مایکرو سوف انجینئرنگ میں کہ اس کو آئی ٹی کا انجینئر مانا جاتا ہے آپ کو پتا ہے آپ سب لوگ کمپیٹری جوز کرتے ہیں وینڈوز اور یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہیں وینڈوز وہ جو نظام ہے جس کی ذریعے سے ہم میسیجز یا اپنی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں آپس میں جس ذریعے سے آج کل آپ پڑھا ہی کر رہے ہیں یہ بھی ایک اسی کی برانچ ہے جس کی تھرو ہم آپ کو یوٹیوب کی تھرو پڑھا رہے ہیں تو یوٹیوب بھی تو ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے مایکرو سوفٹ کا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی یقیناً یہ چپٹر میں مشکل الفاظ عملہ ہم لکھ چکے ہیں ہاف چپٹر ہم پڑھ چکے ہیں آج مشکل الفاظ کے معنی پہلے میں آپ کو کروا دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں چپٹر کمپلیٹ کروں گی قابل فخر فخر کے لائک زہانت سمجھداری اکلمندی با صلاحیت اہلیت والی یعنی اس کے اندر صلاحیت موجود تھی اہلیت موجود تھی اعزاز مرتبہ مقام فرمائش مانگ لینا طلب کرنا ہم کسی سے فرمائش کہتے ہیں یہ چیز مجھے دے دو تو اس کو مانگ لینا طلب کرنا ٹھیک ہے کم عمری چھوٹی عمر تقریبات جو فنکشنز ہم کرتے ہیں پروگرامز ان کو کہتے ہیں تقریبات بڑھ چاڑ کے شوق سے تحقیق خوش لگانا معلوم کرنا اہم نمائن مقبولیت شہرت اجاد نئی بات پیدا کرنا سنت سیٹیفیکٹ وہ جو ہمیں کوئی چیز کام کرنے پر ثبوت ایک ملتا ہے نا کہ یہ آپ نے کام کر لیا اس کو ہم سیٹیفیکٹ بھی کہتے ہیں اور سنت بھی کہتے ہیں منقید ہونا قائم کرنا ٹھیک ہے دانش حقل مندی چرچے شہرت مغربی ایوانوں میں مغربی حکومت کے محلات میں یعنی وہ بادشاہوں کے محلات جو مغرب کے ہیں مشغول مصروف ادائے خاص خاص انداز مقبول مشہور ناز فخر منور روشن مائل پرواز پرواز کے جانب مائل یعنی اس کی خواہش ہے کہ وہ اڑے کم سے نہیں مائل پرواز مائل پرواز یہ ہے کہ اچھے کام کریں اور اس کا نام دنیا میں کارنگ ہو جائے کم سے نہیں کم عمری بھولپن معصومیت موجزن موجے مارنے والا پانی موجزن ہوتا ہے اندر آپ کی جذبات ہوں خواہشات ہوں اس کو موجے مارنے والا بہت زیادہ لگن شوق ہو تو آپ کے دل کے اندر جو خواہش موجود ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں موجزن ہے موجے مار رہی ہے یعنی باہر نکلنے تڑپ رہی ہے باہر نکلنے کو لگن شوق للچسپی جوست جو تلاش کہکشا ستاروں کا جھرمت تسخیر کامو میں لانا فتح کرنا اجل موت یہ آپ لوگوں کو فاس میں نہیں سمجھ آگے اب میں جلدی سے اپکے ریڈنگ مکمل کر دیتی ہوں اور لیسن اب آپ کو سمجھ آ جائے گا چھوٹا سا لیسن ہے آگے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری تھی اسی اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اس اپنے پاس بلا لیا چودہ جنوری دو ہزار تیرہ کو یہ چھوٹی سی لڑکی مگر بہت بڑی مائکروسوفٹ انجینئر اس دنیا سے رقصت ہو گئی تقریبہ اٹھارہ سال کی عمر بنتی ہے ان کی نائٹی فائیو میں پیدا ہوئی تھی تو تیرہ میں فوت بھی ہوگی اور ہمیں پیغام دے گئی کہ چھوٹی سی زندگی میں کوئی ایسا بڑا کام کر جانا چاہیے کہ منہ کے بعد اپنے اس کام کی وجہ سے زندہ رہے یعنی ایسا اچھا بڑا کام کرنا چاہیے جس سے ہم ہمیشہ زندہ رہ سکیں نام زندہ رہ سکیں اللہ تعالیٰ عرفہ کریم کو جنت میں ہمیشہ خوش و خورم رکھے آمین اب ان کے بارے میں ایک نظم ہے جو کافی لمبی ہے اس نظم کو میں پڑھتی ہوں اساسا سمجھا بھی دوں گی ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں آئیے عرفہ کریم پر لکھوئے خصورت نظم پڑھیں ایک پری معصوم سے اتری تھی پاکستان میں معصوم معصومیت ہو جس میں جس کی دانش اکلمندی کے چرچے تھے مشہوری تھی مغربی ایوانوں میں مغرب کے محلات میں حکومت کے محلات میں مغربی حکومت کے محلات میں رات دن بس علم حاصل کرنے میں مشغول تھی مسروف تھی ادائے خاص پر وہ ہر جگہ مقبول تھی اس اپنی خاص عادت کی وجہ سے ہر جگہ پر مشہور تھی فخر تھا اس پر والد کو والدہ کو ناز والدین کو اس پر فخر تھا یعنی ناز تھا اور فخر نازی دونوں لفظ میننگ میں آپ کو سیم میننگ وال استعمال کی ہیں انہوں نے تو یہاں کیا کہیں گے متراتف ہیں یہ ہر گھڑی ذہن منور مائلے پرواز تھا ذہن منور روشن ذہن تھا یعنی اکل مند سمجھدار اچھی پڑھنے والی بچی تھی اور یعنی اپنے آپ کو اس کے اندر شوق اور جذبہ تھا اچھا کام کرنے کا عادتیں اچھی تھی چہرے پر اس کی تھا بھولپن عادتیں بھی اس کی بہت اچھی تھی اور چہرے پر معصومیت تھی اس کی موجزن دل میں کچھ کر دکھانے کی لگن تھی موجزن اس کے دل کے اندر کچھ کر دکھانے کی اپنے دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کی خواہش تھی لگن خواہش تمنا شوق کم سنی کم عمری میں بن کے اوپری آئی ٹی انجینئر چھوٹی سی عمر میں وہ ایک آئی ٹی انجینئر بن کر اوپری نو برس کی عمر میں کیا اس نے کیا منزل کو سر نو برس میں پہلا اس نے ٹیس پاس کیا تھا مائیکرو سافٹ کمپنی کا راز کو بے راز کرنے کی تھی دل میں جستجو راز ایسے چھپی ہوئی باتیں جن کو جاننے کی خواہش ہو جستجو تلاش ہو کہکشا تصغیر کرنے کی تھی اس کو عارضو کہکشا آسمان پر جو ستاروں کی جھرمت ہے اس کو ہم کہکشا کہتے ہیں تصغیر کرنا فتح کرنا کی خواہش تھی عارضو خواہش یاد کرتی یاد کر کے گیت گاتی تھی کبھی یعنی گیت یاد کرتی تھی اور گاتی بھی تھی دوستوں کو شیر پڑھ کر وہ سناتی تھی کبھی مسکراتے کھیلتے بابر اجل نے آ لیا اس کی یہ عادات تھی کہ وہ اچھے شیر پڑھتی ناتیں پڑھتی گیت گاتی اور دوستوں کو شیر بھی سناتی تھی ہستے مسکراتے اجل اجل موت اتنی پیاری تھی کہ رب نے جلدی بلوا لیا اللہ تعالیٰ کو بچیتنی پیاری تھی عرفہ کریم کے اللہ تعالیٰ نے جلدی اپنے پاس اسے بلالی یہاں تک آج ہمارہ کمپلیٹ ہو گیا الفاظ مانی اور عملہ ہو گئی ہم نیکس انشاءاللہ اس کے کوئسچن آنسس دوں گے آپ مگنے کام کرنا ہے اپنا ٹھیک ہے اللہ حافظ بیٹا